اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ستارہ فیشن اسکے آر آل ویورز آج ہم آپ کے لئے یہ والا ڈیزائن لے کر آئے ہیں اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بین موٹیفیکشن آن کر لیں ویور آپ نے اس کی کٹنگ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ والا ڈیزائن ہے یہ ہم بالکل سیم بنائیں گے ویورز اس کے بعد اس کی کٹنگ آپ نے دیکھیں یہ ایک پلین پیس لینا ہے پھر اس کے بعد یہ ایک فرنٹ پیس ہے اور ایک کے بیک ہے ٹھیک ہے یہ جو دو پیس ہیں یہ دونوں فرنٹ کے ہیں یہ دیکھیں دامن سے آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے یہ اندر والی شمیز ہے اس کو آپ نے تقریباً تین انچ چھوٹا رکھنا ہے اور یہ دونوں آپ نے برابر رکھنا ہے یہ جو اندر والی شمیز ہے اس کے دامن پہ ہم اس طرح سے بارڈر لگا دیں گے اس کو ہم کریں گے بیچ میں سے کٹ فرنٹ کو بیچ میں سے کٹ کریں گے شمیز کو کٹ نہیں کرنا بیچ میں سے جو یہ والا ہے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے سب سے پہلے نیک کی آپ نے چڑھائی لگانی ہے ساڑھے چھے انچ اور لمبائی لگانی ہے تین انچ ٹھیک ہے چڑھائی تین انچ لمبائی تین انچ اس طرح سے آپ نے اس کا ایک حالہ اتار لینا ہے تین بائی تین کا گولائی میں کیونکہ اس کے اندر ہم شیروانی لگائیں گے اوپر کی طرف تو اس کے لئے آپ نے اس طرح سے دیکھیں حالہ اتار لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر دینا ہے نیچے تک اس کو آپ نے بالکل نیچے تک کٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک نیک کٹنگ کر کے اس کو چھپکایا ہے اس کا میں آپ کو سائز بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی چڑھائی ہے 7 انچ اور اس کی لمبائی بھی 7 انچ اس کو اس طرح سے آپ نے چھپکا کر ریڈی کرنا ہے اس کے بعد یہ میں نے لیس لی ہے آپ جی پیو لیس لے سکتے ہیں کوئی بھی اچھا سا ڈیزائن میں نے یہ والے ڈیزائن اس کے ساتھ لی ہے اور یہ دو دو انچ کی ویورس میں نے پٹیاں کٹنگ کری ہیں تو ویورس ٹائمز آیا کیے بغیر مشین پہ چلتے ہیں تو ویورس یہ دیکھیں یہ جو اندر والی شمیس تھی اس کے اوپر میں نے یہ گول گلا پلٹا لیا ہے اور نیچے میں نے دامن میں بورڈر لگا لیا ہے اس کے اندر بس یہی کام تھا شمیس کے اندر اس طرح سے ہم نے یہ کر لیا ہے ابھی اس کا اپنے فرنٹ لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے سیدھا رکھنا ہے یہاں پر لیس کو ہم رکھیں گے ویورس اُلٹا ٹھیک ہے رکھنا کس طرح سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے دو پٹیاں کٹنگ کری تھی اس کو آپ نے اس طرح سے رکھ لینا ہے لیس کی جو ویورس کڈاری ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے اندر دبا لے لیے ہیں اور اس پٹی کے اوپر آپ نے کڈارے کی سلائی چلا لیے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں آپ نے سلائی کو چلانا ہے نیچے والا جو کپڑا ہے شیٹ کا وہ آپ نے آدھا انچ لینا ہے سلائی میں ٹھیک ہے یا اگر آپ زیادہ دباو اس کے اندر چھوڑتے ہیں تو زیادہ بھی دباو آپ لے سکتے ہیں ویسے ہم نے اس کے اندر کوئی دباو نہیں چھوڑا ہے ہم اسی کا دباو اس کے اندر لے رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ میں نے اوپر سے نیچے تک لے آیا ہوں اب اس کا کون ہے کس طرح بنانے یہ آپ ذرا نوٹ کریں آپ نے اس طریقے سے فرنٹ کو گھوما لینا ہے سب سے پہلے آپ نے جو فرنٹ ہے اس کو گھوما لینا ہے اس کے بعد آپ نے لیس کو اپنی طرف خیج کے اس طرح سے دبا ہے پھر پٹی کو کھج کے گھوما لینا ہے ٹھیک اس کے بعد جو پیچھے سے پٹی وغیرہ میں جھول ہو وہ آپ نے پیچھے کی طرف خیج کے بوٹ کو نیچے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے تھوڑا اسی چلائی آپ نے چلا لینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس لیس کو set کرنا ہے اور ویورز پٹی کو سیٹ کرنا ہے اوپر کی جانب سے اس طرح سے دیکھیں سلائی آپ نے ویورز کنارے پر چلانی ہے کپڑے کے اوپر اس طرح سے دیکھیں نوک بنے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی جس طرح سے لیس ہے اسی حساب سے نوک بن جائے گی تو ابھی ہم نے یہ سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد ویورز یہ باری سلائی کمپلیٹ کریں گے اس کو آپ نے یہاں سے فول کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے فول کرنا ہے یہاں پہ ویورز آپ نے کنارے کی سلائی کے ساتھ اس کو لگانا ہے نیچے والے کپڑے کو آپ نے اچھے سے باہر کی طرف نکال لینا ہے تاکہ یہ آپ کا جھول نہ آئے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ کا یہ سامنا فرنٹ تیار ہوگا تو کونے پر آگئے ہیں دوبارہ سے اس کو یہاں سے کس طرح سے فول کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے یہ دیکھیں پہلے آپ اس کو اس طرح سے فول کر کے اپنی طرف گرا لیں گے پھر یہاں تک آکے آپ نے رک جانا ہے لگ بٹ تیڑین چھپ پر اور پھر آپ نے اس کو بھی موڑ کر اس طرح سے رکھ لینا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ کورنر پہ بالکل آکے رکھنا ہے پھر آپ نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے کورنر والی ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد ویورز یہاں سے دیکھیں آپ نے سیٹ کر کے اچھے سے یہ سلائی کمپلیٹ کر لینی ہے تو یہ آپ کا کورنر اچھے سے بن جائے گا تو یہ دیکھیں ویورز دونوں فرنٹ پہ میں نے یہ لگا لیا ہے لیس اور یہ دونوں نیچے ہماری دیکھیں کورنر اچھے سے بن گئے ہیں اس کے بعد جو گلہ آپ نے بنایا تھا شمیس کے اندر اس کو آپ نے اس کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے دونوں پیسز کو میں نے اُلٹا رکھا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے نیچے تک بلکل جوائنٹ کر لینا ہے چوک والی سائٹ سے بھی آپ نے اس کو سارا جوائنٹ کر لینا ہے شولڈر والی موڑے والی سائٹ سے بھی اس کو آپ نے پورا نیچے تک جوائنٹ کر لینا ہے دونوں پیسز کو آپ نے شمیس کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے آل ویورز ہماری بنائی گئی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کرا کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرا کریں اپنے فرینس کے ساتھ شیئر کرا کریں اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آن کر لیں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے دونوں سائیڈوں سے اس کو جوائن کر لیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو نیچے تک بلکل جوائن کر لیا ہے ابھی اس کی بیک ہم لے لیتے ہیں اس کے سینٹر میں کٹکہ لگائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کندی کو جوائن کر دینا ہے یہ جو اس کی کندی ہے فرنٹ اور بیک کی ملا کر آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے اس کے اندر بیک کا گلہ نہیں اترے گا بہت سے ویورز بولتے ہیں کہ شیروانی میں بیک کا گلہ اترے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہمارا بیک کا گلہ نہیں اترے گا اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس کو جوڑ لیا ہے یہاں پہ ہم ہلکل کے سے کٹ لگا لیں گے اس طرح سے ابھی ویورز آپ نے شیروانی کو ناپنا ہے پہلے اس طرح سے دونوں کو ملا لیں اور آپ نے اس طرح سے دیکھیں اس کو ناپنا ہے تو یہ ساڑھے سات انچ کی شیروانی اس پہ آ رہی ہے ابھی ہم اس کو کٹ کریں گے شیروانی کو اس کے لیے میں نے بکرم لے کر اس طرح سے دیکھیں چارٹ تے میں بٹھا ہے ویورز یہ ڈبل شیروانی میں اس لیے لگاتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو پن اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈبل شیروانی اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ پیپر بکرم ہے ڈبل شیروانی سے ذرا اس کے اندر سکتی آ جاتی ہے ابھی آپ نے ساڑھے سات انچ پہ نشان لگانا ہے اس سے پہلے اس طرح سے لکیر لگا لیں اور آپ نے لگ بگ ایک انچ جتنی گرائی کر لینی ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک انچ جتنی آپ نے اس طرح سے گرائی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایک انچ پہ نشان لگانے اس طرح سے دیکھیں ایک ایک انچ پہ آپ نے نشان لگانے اور اس کو بھی آپ نے گاڑا کر لینا ہے اس کے بعد ویورس آپ نے اس کو چورت شیپ دے دینا ہے اور اس کو کٹ کر لینا ہے آل ویورس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو چپکا لیں گے اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو چپکا لیا ہے اور اس طرح سے اس کو سلائی لگا لیا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کر باقی کپڑے کو کر دینا ہے کٹ اور اس کے اندر آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد ویورس آپ نے اس کو پلٹا لینا ہے پلٹا کے اس کے جو کارنر ہیں نوکے وغیرہ ہیں وہ اچھے سے کسی بھی نوکدار چیز سے نکال لیجئے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے اچھے سے پریس لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کے اوپر پریس لگا لینی ہے اس کے بعد ویورس تھوڑا تھوڑا آپ نے کپڑا چھوڑنا ہے تقریباً آدھا آدھا انچ باقی آپ نے کپڑے کو کٹ کر دینا ہے جو بھی اضافی کپڑا ہو اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اضافی کپڑا چھوڑا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بلکل سینٹر میں ایک کٹکہ لگا لینا ہے کپڑے کے اوپر دھاگے آپ نے باہر کی طرف رکھنے ہیں تھوڑے بڑا کے کیونکہ اس سے شیروانی کے کارنر اچھے نکلتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو الٹا رکھنا ہے اس کے اوپر شیروانی کو سیدھا رکھنا ہے جتنا آپ نے ایک کپڑا شیروانی کے اندر چھوڑا ہے وہ سارا کپڑا آپ نے سلائی کے اندر لے لینا ہے دھیان رہے آپ کی سلائی جو ہے وہ شیروانی کے اوپر نہیں چڑے آل ویورس نیچے کی طرف دیئے ہوئے ریڈ بٹن پیج اس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں اور گھنٹی کے نشان پر دبا کر سلیکٹ آل کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا ہم جب بھی ویڈیو اپلوٹ کریں گے سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سلائی کو ویورس کمپلیٹ کر لینا ہے اور بیک کندی کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کو آپ نے فولڈ کر کے پیشے کی طرف کر دینا ہوتا ہے تو یہ ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد ویورس جو بھی کپڑا ہے جو ہم نے سلائی میں لیا ہے وہ آپ نے شیروانی کے اندر کی طرف کر دینا ہے اور یاد رہے شیروانی کے بلکل یا بیچ میں سے اپنے سلائی کو شروع کرنے بیچ میں سے نہیں یہ جو حالے والی سائیڈ ہے ادھر سے پہلے آپ اس کے دباؤ کو چیر سیٹ کر لیں اس کے بعد بوٹ اس کے اوپر رکھیں جو مشین کا بوٹ ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر رکھئے گا پہلے اس کو سیٹ کر لیجئے گا نیچے والے کپڑے کو اور اس دھاگے کو جب آپ اپنی طرف پکڑ کے کھیچیں گے تو کورنر جو ہے بلکل اچھا سا آ جائے گا جو ہم نے شروع میں چھڑوائے دے دھاگے اس طرح سے آپ نے شیروانی کے اوپر کی طرف بھی سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پر اس طرح سے آپ اس کو سیٹ کرتے ہوئے جائیں یہ دیکھیں یہاں تک آپ نے سلائی کو لاکر ختم کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ویورس ایک ہمارا کوٹ اسٹائل بن کر ریڈی ہو چکا ہے شیروانی وغیرہ بھی ہماری لگ گئی ہے کتنا پیارا سا ویورس ڈیزائن لگ رہا ہے اگر آپ کو ہماری بنائی گئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویورس چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل لوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور ہماری اس ویڈیو کو ایک پیارا سا دن سے لائک کر دیجئے یہ دیکھیں ویورس یہ اس کو ریڈی کرنے کے بعد کتنا پیارا سا لگ رہا ہے ویورس ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ہم کو بتائیے گا آپ سے کیسا بنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد